میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو برے آزم کے انتہائی مشرق میں جزیروں کے ایک لمبے سلسلے پر مشتمل ملک جپان کے بارے میں دلچسپ معلومات سے اگاہ کروں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو برے آزم ایشیا کے انتہائی مشرق میں جزیروں کے ایک لمبے سلسلے پر مشتمل ملک جپان پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی اس پر معمول میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر مجود ہمارا چینل مائی گناب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف گھوڑوں کا گوشت کھانے والی اس قوم کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات سے اگاہ کرتے ہیں جسے جپانی چرتے سورج کی سرزمین کہتے ہیں برے آزم ایشیا کے انتہائی مشرق میں جزیروں کے ایک لمبے سلسلے پر مشتمل جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں جپان کو جپانی نیپون کے نام سے پھکارتے ہیں جپان کا میاری وقت بین الاقوامی وقت سے نو گھنٹے آگے ہے ڈرائیونگ بائی سمت چلتی ہے جپان کا کالنگ کورٹ پلس اکیاسی ہے اور انٹرنیٹ ڈومین ڈورٹ جے پی ہے جپان میں کچھ قدیم دور کے درخت بھی پائے جاتے ہیں جو دو ہزار سال سے زیادہ پرانے ہیں کیوشو کے جنوب میں سات سو میٹر کی بلندی پر مجود ہیں اس ملک کی بڑی عبادی کے باوجود دور دراز بھاری جنگل اور پہاڑی علاقے مجود ہیں ان میں ریچ جنگلی سور ایک قسم کا جانور تنکی لومڑی ہیرن ہارٹ کھرگوش شامل ہیں کچھ کا تعلق پڑوسی ایشین برعی آزم سے ہے جپانیوں کے ہاں اپنے آگاس کے بارے میں دیگر قومیتوں کی طرح کئی داستانیں مجود ہیں کہتے ہیں کہ جنت کے آقا نے ان کو سرزمین پر دو جوان دیوتاؤں ایزا ناغا اور ان کی بیگم ایزا نامے کو بھیجا جنہوں نے سمندر میں ان کے لیے ایک خوبصورت ملک بنا ڈالا ایک ماہر اثار قدیمہ اور اس کے ماونین نے پتھر دور کی کچھ نشانیوں کی برامدگی کا دعویٰ کیا تھا تاہم بعد میں تحقیق سے بات ثابت نہ ہو سکتی جپان کا قومی پریندہ گرین فیزنٹس ہے جپان میں کالی بلی کو اچھی قسمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے جپان میں ایک ایسا ہوتل بھی مجود ہے جہاں انسان کی بجائے رپورٹ کھانا سرف کرتے ہیں جپان تقریباً چھ ہزار آٹھ سو جزیروں پر مشتمل ہے انتہائی شمالی جزیرہ ہوکائیدو کہلواتا ہے اس کے بعد ہونشو، شیکوکو، کیوشو اور اکی ناوہ ہے جپان آٹھ علاقہ جات منقسم ہے جو سرکاری انتظامی اکائیاں نہیں ہیں لیکن روایتی طور پر ایک بڑی تداد میں جپان کی علاقائی تقسیم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جپان واحد ملک ہے جس کا کہنا ہے کہ دو ہزار دس اور دو ہزار پندرہ کی مردم شماری رپورٹ کے مطابق اس کی عبادی میں نو لاکھ سنتالیس ہزار افراد کی کمی واقع ہوئی ہے بدقسمتی سے جپان دنیا کی سب سے زیادہ خودکشی کی شرعہ رکھتا ہے اور بڑی وجہ خودکشی کرنے والے کم عمر افراد جن کی عمر تیس سال تک ہے جپان میں ہر پندرہ منٹ میں ایک خودکشی ہوتی رہی دو ہزار نو میں اس کی تداد تیس ہزار تھی خوشکسمتی سے خودکشی کی شرعہ مسلسل تین سالوں سے کم ہو رہی مستقبل میں اپنی عبادی اور معیشیت کی نمو کو دیکھنے کے لیے جپان کو ان بہت سے مسائل میں اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی جپان نے دو ہزار پندرہ میں انیس اشاریہ سات تین میلین بین الاقوامی سیاہوں کو راغب کیا جپان میں غیر ملکی ظاہرین گزشتہ دہائی میں دو گناہ اور دو ہزار تیرہ میں پہلی مرتبہ ایک روڈ افراد تک پہنچی دو ہزار آٹھ میں جپانی حکومت نے جپان ٹوریزم ایجنسی تشکیل کی جو دو ہزار بیس میں غیر ملکی ظاہرین کو بیس میلین تک بڑھانے کا افتدائی حدف تیر کیا یہاں پھولوں کی بھی ہزاروں اقسام پائی جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاہ اس طرف کا رکھ کرتے ہیں جپان میں بیس عالمی ثقافتی ورسہ سائٹس ہیں جن میں ہیم جی، کیسل، قدیم، کیوٹو اور نارا کی تاریخی یادگاریں شامل سیاہوں کے مقبول مقامات میں ٹوکیو اور ہیروشیما، ماؤنٹ فوجی، اس کی ریزورٹ جسے اوکی ناوہ کے ہوکائیڈو، یونیسکو میں شامل ہیں اندرونی سیاہت کے لیے جپان دو ہزار پندرہ میں دنیا میں سولوے نمبر پر تھا جبکہ اب پہلے چار نمبر پر شامل ہو چکا ہے جپان کی سیاہت کی ایجنسی کے عداد و شمار کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں نو کروڑ، انتیس لاکھ، اننیس ہزار ایک سو اکتیس گیر ملکی سیاہ جپان گئے جپانی سائنس دانوں اور انجینئرز نے زرعی علوم، الیکٹرونکس، سنتی، روبوٹکس، آپٹکس، کیمیکلز، سیمی کنڈکٹر، لائف سائنس اور انجینئرنگ کے مختلف شعبوں کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے جپان روبوٹکس کی تیاری اور استعمال میں دنیا میں سرے فہرست ہے جپان دنیا کی دوسری سب سے زیادہ معاشی طاقت ہے جو صرف امریکہ سے پیچھے ہے اس نے انتہائی مطلوب مینیو فیکچرنگ، سروس اکانومی تیار اور موٹر گاریاں، سٹیل اور آلہ ٹیکنالوجی سے تیار کردہ سامان خاص طور پر کنزیومر الیکٹرونکس کی دنیا کا سب سے بڑا تیار کنیدہ ہے جپانی الیکٹرونکس اور آٹو موٹو مینیو فیکچرنگ انڈسٹری پوری دنیا میں مشہور ہے اور دوسرے ممالکی اکثریت کے مقابلے میں ملک کی الیکٹرونکس اور آٹو موٹو مسنوعات عالمی مارکٹ میں زیادہ حصہ لے فیوجی فلم، کینن، سونی، پینہ سونک، ٹویوٹا، نیسان، ہونڈا جیسے برینڈز بین الاقوامی سطا پر مشہور ہے ایک انتازے کے مطابق دنیا کے سونے کا سولہ فیصد اور دنیا کی چاندی کا بائیس فیصد جپانی الیکٹرونکس مسنوعات میں موجود ہے جپان میں ہر چونتیس سیکنڈ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ رپورٹوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جپان کی کل عبادی دو ہزار پچاس تک تیس فیصد سے کم ہو کر 87 ملین کے قریب ہوگ سکتی جپانی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جپان میں مسلمانوں کی عبادی 0.1 کے برابر ہے اس کی وجہ وہ مسلمانوں کو دہشتگرد کہتے ہیں جپان کی سرزمین کو زلزلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جہاں ایک سال میں عوست پندرہ سوز کے قریب زلزلے آتے ہیں اور ستر فیصد پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے لمبی عمر پانے والے افراد کی سرزمین بھی جپان ہے جہاں سو سال سے زیادہ عمر کے افراد کی تداد پچاس فیصد تک ہے جپان میں پارلیمانی جمہوریت ہے مگر یہ ملک شہنشاہ جپان کی ملکیت ہے شہنشاہ معظم کی رہائش جپانی شاہی محل میں ہے جپانی شاہی محل کوکیو یا ٹوکیو میں واقعہ محل ہے جس میں شہنشاہ جپان کی رہائش یہ ٹوکیو کے چیورڈا کو زلہ میں واقعہ ہے اور اس کا رقبہ تقریباً تین اشاریہ چار ایک مربع کلومیٹر شہنشاہ جپان جپان کے بادشاہ اور جپانی شاہی خاندان کے سربراہ ہیں جپان کے مجودہ آئین کے تحت وہ ریاست اور اس کے لوگوں کی یکجہتی کی علامت بھی تاہم ملک چلانے میں ان کا صرف رسمی کردار ہے خالیہ شہنشاہ شہنشاہ نارو ہیٹو ہیں جو یکم مئی 2019 سے اپنے والد اکی ہیٹو ساما کی دست پرداری کے بعد شہنشاہ ہیں جپان میں 98.5 فیصد جپانی اور 1.5 فیصد کوریائی چینی، فلپائینی، بیرازیلی، ویتنامی اور دیگر لوگ عباد ہیں اور جپان میں مذہب کے حساب سے 52 فیصد شنتو، 35 فیصد بدعظم، 4 فیصد، 2.3 فیصد اسائی اور 7 فیصد دیگر مذہب کے لوگ عباد ہیں جبکہ جپانی قوم اپنا قومی یومیٹر سے 11 فروری 660 قبلیزی بتاتی جبکہ جپان کا قومی ترانہ ایکٹ 13 اگست 1999 کو منظور ہوا اس ملک کا رقبہ 3,77,973 مربع کلومیٹر ہے اور دنیا میں 62 نمبر پر آتا ہے 2019 کے دادو شمار کے مطابق عبادی تقریباً 12 کلوڑ 68 لاکھ 60 ہزار اور عبادی کے لحاظ سے گیارویں نمبر پر آتا ہے جبکہ اوست 348 افراد ایک مربع کلومیٹر پر آباد ہیں جپانی کرنسی کو جپانی ین کہتے ہیں اور ایک ڈالر 108 جپانی ین کے برابر ہے OECB کے ادادو شمار کے مطابق جپانی فیکس آمدنی 45,823 امریکی ڈالر ہے کئی دیگر جدید ممالک میں 38,722 امریکی ڈالر ہے جپان کے پاس سرکاری طور پر غربت کی کوئی لائن نہیں ہے جس کی وجہ سے غریب حالات میں مپتلا افراد کے بارے میں درست ادادو شمار حاصل کرنا مشکل ہے جپان کا قومی پرچم سفید مستطیل نما ہے جس کے درمیان میں ایک بڑا سرک دائرہ ہے جو سورج کی نمائندگی کرتا ہے اس پرچم کا سرکاری نام نس ہوکی ہے لیکن یہ عام طور پر ہونو مارو یعنی سورج کا دائرہ کے نام سے جانا جاتا ہے جپان کے قریب سرد اور گرم سمندری دھاروں کے سنگم نے بحری سمندری حیات کو جنم دیا ہے جپانی پانیوں میں ویل، ڈولفن، پورپولیس اور مچھلی جیسے سیلمون، سارڈائنز، ٹونہ، ٹراؤن، ہیرنگ، سرمائی رنگت کوڈ شامل ہے کرسٹی شین اور موکس، پورپولیس اور مچھلی جیسے سیلمون، سارڈائنز، میکریل، ٹونہ، ٹراؤن، ہیرنگ، کوڈ شامل کرسٹی شین اور مولیسکس، کیکڑے جھنگے پائے جاتا ہے ندیوں اور جھیلے، ٹراؤٹ سامن اور کریفش سے بھڑی پڑی جو تجارتی، ایشیا، کھردو نوش کی تیاری اور عرائشی مقاصد کے لیے پالی جاتی ہیں جپان کی معیشیت ایک انتہائی ترقی آفتہ، ازاد بزار کی معیشیت ہے یہ برائے نام جی ڈی پی کے ذریعہ دنیا کا تیسرا اور خریدداری پاور پیرٹی پی پی کے ذریعے چوتھا بڑا ملک ہے جو دنیا کی دوسری بڑی ترقی آفتہ معیشیت ہے جپان جی سیون کا ممبر بھی ہے جپان کا اہم ترین مذہب شنطو مت کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں شنطو عظم کہا جاتا ہے اسلام یہاں کم دداد میں مجود ہے لیکن یہاں پر مساجد ضرور واقعہ ہیں جن میں مسجد کوبے سب سے پرانی اور مشہور مسجد ہے جپان دنیا بھر میں اپنے روایتی فنون کے لیے جانا جاتا ہے جس میں چائے کی تقاریب، خطاتی اور پھولوں کا بندوست شامل ہے ملک کو مخصوص بغات، مجسمہ سازی اور شائری کی مراس حاصل ہے جپان میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسا کے ایک درجن سے زیادہ مقامات ہیں سوشی کی جائے پدائش جو اس کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے جپان طویل عرصے سے ایک مشہور سیاحتی مقام رہا ہے اور زندگی گزارنے پر مقبولیت حاصل کر رہا ہے غیر ملکیوں کو جپان میں گائی جن کہا جاتا ہے اب اس کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ جان لیتے ہیں شہنشاہ موتسو ہیتو کے دور کو دور مرجی روشن خیال دور کہا جاتا ہے ان کا دور پینتالیس سالوں پر محیط ہے جو سن اٹھانہ سو ستا سٹھ سے انیس سو بارہ تک رہا ہے اس دور میں جپان نے ڈرامائی ترقی جاگرداری پر قائم صدیوں پرانے نظام کو بدلتے ہوئے جپان کو ایک عالمی طاقت بنا دیا جو غیر مرغربی ثقافت پر مبنی جدید ترقی کی ایک کامیاب مثال بنا غیر ملکی مہارین کی خدمات حاصل کی گئیں اور طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لئے بیرون ملک بھیجا گیا اسلحات کے تحت سن اٹھانہ سو اکتر میں جاگیریں ختم کر کے پرغنہ اور تعلقائی یعنی جاگیروں کو ریاستی ملکیت گردانا گیا سمورائے کی پینشن ختم کر کے ان کے روایتی لباس پہننے تلوار لے کر چلنے کو ممنوع قرار دیا گیا تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی اور نئے سکول تمیر کیے گئے رہنمائی کے لئے کئی مغربی اداروں کا سہارا لیا گیا اور فوج کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا اور جن سمورائے نے بغاوت کی کوشش کی انہیں فوج سے شکست دی گئے فوجی تربیت کے لئے فرانسی سے مشیر مقرر کیے گئے قانونی نظام پارلیمانی ادارے آئین اور حکومت سازی کے لئے جرمنی فرانس اور امریکہ سے استفادہ کیا گیا اور یہاں تک کہ جاگرداری اور شوگن کے خاتمے کے لئے مغربی طاقتوں سے براہ راست مدد لی گئی اگرچہ جپان وہ پہلا اشیائی ملک تھا جس نے مغربی طرز جدید معاشرہ قائم کیا تاہم وہ انیسویں صدی کے جرمنی کی طرح بیک وقت قدامت پسند بھی مثال کے طور پر تلیم پر حکومت کا مکمل کنٹرول تھا اور اسے ریاست کے لئے اطاعت شعار ملازمین تیار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا پریس کو سختی سے کنٹرول کیا گیا فوج کو بغیر کسی پسو پیش کے شہنشاہ کی اطاعت کرنی ہوتی سپاہیوں کو یہی تربیت دی جاتی تھی کہ میدان جنگ میں موت سب سے مقدس ہے شنطو آزم بدعظم اور مسیحیت پر فوقیت دی گئی کیونکہ یہ نہ صرف اصل جپانی اقائد پر مبنی تھا بلکہ اس میں شہنشاہ کی اطاعت پر زور دیا گیا تھا جپان کی تاریخ چھے سو قبل مسیح سے بھی پرانی ہے جس پر ایک نہیں کئی ویڈیو بنانا پڑیں گی ہم صرف اس کے کچھ ادوار کا نام ہی بتا سکتے ہیں قبل مسیح کے ادوار کوفن کا دور آسوکا نارا حیان کاما کورا میجی کے دور جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم پرل ہاربر پر حملہ جنگ بہیرہ کورل جنگ مدوے بہرل کاہل جنگ خلیج لیٹی جپان پر فضائی حملے اوکی ناوہ پر حملہ ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹمی حملہ اس کے بعد جپان کی شکست روس کامن چوریا حملہ ہتھیار ڈالنے کی تقریب اور جپان پر امریکی قبضہ وغیرہ شامل ہیں جب انیس سو چودہ میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی تو یورپ کے ممالک ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے جس کی وجہ سے جپان کی بین الاقوامی تجارت مطل ہو گئی تھی اب وہ باقی دنیا کو کپڑا مشینری اور کیمیکل برامت کرنے سے قاسد تھے ان حالات میں جپانی مسنوعات کی مانگ بڑھ گئی جس سے جپانی تاجر اور سرمایہ کار اچانک امیر ہو گئے انہوں نے سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ کیا ہزاروں فیکٹریاں تمیر کی گئیں اور جپانی ٹیکسٹائل کی برامت ان حالات اس سے قبل سستی اور غیر میاری ہوتی سرمایہ کاروں اور سنت کاروں نے پیداواری میار کو بہتر کرنے کے لیے بیرونی ممالک سے جدید مشینری اور جدید ٹیکنیک حاصل تھی یوں کئی بڑی کمپنیاں مازے وجود میں آئیں اور ملکی دولت کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ آیا جپان میں قدرتی وسائل کی کمی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی ایک لمحہ فکر بنتا جا رہا تھا سن انیس سو بیس میں جپان کی عبادی ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ تھی جو گیارہ سال بعد ساڑھے چھے کروڑ تک جا پہنچی اس دور میں عبادی میں سلانہ اضافے کی شرعہ دس لاکھ تھی جپانی معیشت کو روزگار کے سلانہ ڈھائی لاکھ مواقع پیدا کرنے کی ضرورت جپان نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لئے اپنی برامداد میں اضافہ کیا لیکن سن انیس سو انتیس سے انیس سو اکتیس تک عالمی قصاد بزاری یا مندی یعنی گریڈ ڈپریشن کا دور دورہ کیا عالمی تجارت کی حالت درگوہ تھی ملکوں نے درامداد میں کمی کر دی تھی بے روزگاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا اجرتوں میں کمی کی گئی نتیجتا مظاہروں نے زور پکڑ لیا اور یورپ مایوسیوں کے بادل میں گھر گیا انہی حالات نے جپان پر بھی اثر کرنا شروع کر دیا تھا بہت سے جنگوں اور مارکوں میں ایک اندازے کے مطابق جپان کے لاکھوں فوجی حلاق ہو چکے تھے جب یکم سپتمبر انیس سو انتالیس کو جنگ عظیم دوم کا آغاز کر دیا جنگ عظیم دوم میں آدھی سے زیادہ دنیا ملوث ہو چکی تھی اور لگ بھگ کروڑوں افراد کی حلاقت کے بعد بالآخر ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹمی حملے کے بعد اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا انیس سو پنتالیس کے بعد سے لے کر انیس سو ساٹھ تک کی تاریخ بھی جپانیوں کے لیے بڑا کٹھن اور مشکل وقت تھا بالآخر امریکہ کے مکمل دسترست میں آنے کے بعد جپان میں سنتی ترقی کا دور شروع ہوا ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ نحکے بان ملیں گے آپ ملیں گے آپ ملیں گے آپ ملیں گے آپ